مقابل سلحہ جبائی ایسے چلحہ باجے وہ باریک بموریں کیسے سابغ ہما معدکتے کہتا یوں لگتا ہے جیسے کسی نے پوسیا کلر لے کے سابغ ہما معدکتے بڑی باریک کلم سے یوں کسی نے رنگ لگایا ہوتا ہے سابغ ہما معدکتے یوں لگتا ہے کسی بڑے کاریگر نے یوں کاجل کی سلائی لے کے محمد الرسول اللہ کے بھمور کے اوپر کالا رنگ کیا ہے کوئی رنگت لگائی ہے یا کوئی کاجل لگایا ہے سابغ ہما معدکتے بڑے کسی ماہر کاریگر نے یوں سلائی کاجل کی لگائی ہے لیکن اللہ کی قسمہ یہ کسی دنیا کے کاریگر نے محمد کے بھمور نہیں بنائے یہ کس نے بنائے ہیں الباری المصور جس سے بڑھ کے کوئی بنانے والا کاریگر بھی کوئی نہیں بنانے والے کی مثل کوئی نہیں جس کو بنایا ہے اس کی مثال بھی تو کہتے سابغ ہما معدکتے جو لگتے بڑی کاریگر سے محمد کے بھمور کو بنایا ہے آگے آکے کہتے اہدبالشفار جو آنکھوں کی اوپر پل کے مبارک ہوتی ہیں اہدبالشفار پل کے مبارک یوں جو ہیں کسیر و شار لجفانے ہیں آپ کے بھمور مبارک کے نیچے جو آنکھوں کے اوپر پل کے ہیں ان پلکوں کے بال بڑے گھنے ہیں یوں لے کے یوں لگتے جیسے آگے کے طرف سے لمبے بالوں کی وجہ سے آگے یوں پل کے مبارک اٹھی ہوئی ہیں آگے سے جس وقت اوپر والی پلک مبارک اور نیچے والی یوں جس وقت ملایا جاتا ہے ملا کے جس وقت محمد الرسول اللہ یوں آنکھیں کھولتے ہیں جس وقت وہ پلک اوپر اور نیچے والی دونوں مل جاتی ہیں تو حسن اور زیادہ نظر آنے لگتا ہے جس وقت محمد الرسول اللہ دونوں پلکوں کو آپس میں علاق کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ محمد کی پلکیں جس وقت اٹھنے لگتی ہیں جو لگتا ہے جیسے زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہیں اٹھنا جائیں محمد الرسول اللہ کے پلکوں کے حسن اور کمال کی وجہ سے آنکھ کہتے ہیں کثیر و شعر اللج فانے محمد الرسول اللہ کی پلکوں کے بال بڑے گھنے ہیں بڑا حسن اور جمال نظر آتا ہے تو آپ کی آنکھ مبارک جو ہے کہنے لگا جو محمد الرسول اللہ کی آنکھیں ہیں فرمایا جو درمیان والا آلہ جو کارنیاں ہوتا ہے آنکھ کے درمیان میں سیاہ ہوتا ہے اور سائیڈوں پہ سفید ہوتا ہے کہتے ہیں جو سائیڈوں والی جگہ ہیں اس میں کیا ہے سرخی اور سفیدی کو ملایا گیا ہے جو اندر والا حصہ ہے وہ سخت سیاہ رنگ کا ہے جو باہر والی آنکھ ہے اس میں سرخی اور سفیدی کو ملایا گیا ہے ادعج العینین و اشکل العینین و اکحل العینین اذا رائیتا و قلتا بے اکحل واللہ لیسا بے اکحل کہنے لگا اگر تُو دیکھے محمد کی آنکھوں کو تمہیں یوں لگے گا جیسے کسی نے کاجل پہنایا ہے جیسے کسی نے سرما لگایا ہے اذا رائیتا قلتا بے اکحل واللہ لیسا بے اکحل لیکن اللہ کی قسم محمد نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا کہتا اگر تُو دیکھے تُو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ لگتا ہے محمد کی آنکھوں میں کسی نے کاجل اور سرما لگایا ہے لیکن کہتا ہے سرما کے بغیر اتنا حسن اور جمال ہے محمد کی آنکھوں میں وہ جو آگے شاگرد بیٹھے ہیں وہ خوش بھی ہو رہے ہیں تو ابن ابی حالہ کو کہتے ہیں اللہ کے بندے ذرا ہمیں آگے بیان کر ہمارے دل میں تو شوق محمد کے حسن کا بڑھتا جا رہا ہے کہتا ہے اَقْنَ الْعِرْنَيْنِ لَهُ نُورٌ يَعْلُوْهُ عُلُوْا کہتا ہے جو ناک مبارک ہے ناک مبارک سے جو نور کی تورانیت نکتی نکلتی ہے اَقْنَ الْعِرْنَيْنِ يَعْلُوْ لَهُ نُورًا ایسے لگتا ہے جیسے محمد الرسول اللہ کے ناک مبارک سے یوں نور کی تورانیت نکلتی جاتی ہے وَقَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَدِیرًا مُسْتَدِیرًا وَبِيَادَ اللَّوْنِ مَا الْحُمْرَتِهِ اَزْحَرَ اللَّوْنِ کہتا ہے محمد الرسول اللہ کا چہرہ مبارک گولائی کے اندر ہے سَحَلُ الْخَدَّئِينَ آپ کے رخصار مبارک برابر ہیں یوں اندر کی طرف بھی نہیں یوں پھولے ہوئے بھی دیکھا آپ نے کچھ لوگوں کے گال پچکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے گال پھولے ہوئے ہوتے ہیں دونوں چیزیں ہی لوگوں کے ہاں عیب شمار ہوتی ہیں تو کہتا ہے سَحَلُ الْخَدَّئِينَ محمد الرسول اللہ کے گال مبارک جو ہیں وہ بھرے ہوئے نہ تو اندر کی طرف نہ باہر کی طرف ابرے ہوئے نہ اٹھے ہوئے ہیں سَحَلُ الْخَدَّئِينَ تَعْمُ الْعُدْنَئِنَ کان مبارک جو محمد الرسول اللہ کے کامل طور پہ جو باہر کی طرف بھی نہیں نکلے جو اندر کی طرف بھی لگے ہوئے نہیں ہیں بلکل کان مبارک کی ایک طرف سے بندہ دیکھیں جس طرح کچھ لوگوں کے کان جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے آکے اوپر سے یوں سرخ ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے آکے ان کے کانوں کی رنگت بدل جاتی ہے پھر کانوں کے اوپر والے حصے کے اوپر کہیں لوگوں کے بال ہوتے ہیں کہیں کو باریک لوریش ہوتے ہیں کہنے لگا نہیں نہیں سر بھی سردی ہو یا درمی ہو اللہ کی قسم محمد کے کانوں کا حسن ہمیشہ بلد رہتا ہے تو کہتے لئی سالیہ باشارل اللہ کی قسم بال تو بال میں نے محمد کے کانوں کے اوپر ایک لوبی دیکھا تام اللہ سنینے کانوں کی ہڈی باہر کی طرف بھی کوئی نہیں اندر کی طرف بھی لگی ہوئی کوئی نہیں اعتدال سے یوں بڑا جمال اور مکمل طور پہ میزانیے میں جمال کے ساتھ جیسے کسی چیز کو رکھا جاتا ہے کیوں جو محمد کا حسن ہے اس میں کمال اللہ کا ہے جو محمد کا حسن ہے اس میں کمال اللہ کا ہے لفظ محمد میں کمال اللہ کا ہے لفظ احمد میں کمال محمد کا ہے تو کہتے تام اللہ دھنینے سہل الخدائین رخصار مبارک جو ہیں یوں بھرے ہوئے پچھ کے نہیں باہر نہیں نکلے آپ کے ناک مبارک سے اوپر سے نور کی کرنے نکرتی ہیں مشدکی کلمہ شروبت ولی الفم میں کسی کبیر الفم جس وقت محمد الرسول اللہ کے باریک ہوت ہے دکی کلمہ شروبت ہوت باریک ہے اوپر والا بھی نیچے والا بھی سخت سرخ ہوت مبارک ہے اور باریک ہوت ہے دکی کلمہ شروبت ولی الفم جس وقت آپ مبارک کھولتے ہیں باریک ہوت محمد الرسول اللہ کے اوپر والا بھی نیچے والا بھی سرخی مائل ہوت جس وقت نظر آتے ہیں چہرے کی سفیدی کے اوپر سرخی نوما ہوت یوں نظر لگتے ہیں ایسے نظر آتا ہے جیسے محمد کے ہونٹوں کے اوپر کسی نے انار کے پانی کا رنگ دیا ہے دکی کلمہ شروبت افل جس سنیتینے مفلج الاسنانے کہتا ہے اندر والے جو داعت مبارک ہیں افل جس سنیتینے مفلج الاسنانے افل جس سنانے بینہما فصلن جس طرح ایک بچے کے پہلے داعت ہوتے ہیں جس کو دودھ والے داعت کہا جاتا ہے کہتا ہے افل جس سنیتینے اللہ کی قسم محمد کے داعت باریک چمکدار ہے مفل جس نانے بینہما فصلن درمیان میں ہلکہ ہلکہ فصل ہے جس وقت سنایا یبرک کما یبرک صحاب کہتے ہیں جس وقت نبی علیہ السلام مبارک کھول کے بات کرنے لگتے ہیں تو اندر سے دانت مبارک جب نظر آتے ہیں سنایا البرک کما یبرک صحاب المتحلل کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے سیاہ بدلوں میں درمیان میں بجلی کی چمک نظر آتی ہے ابھی آپ نے دیکھا وہ سامنے سے ایک چمک نکلی ہے اس چمک کو برداشت نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جس وقت بات دل زور میں لگتے ہیں اس میں سے ایک چمک نکلتی ہے اس چمک کی لکیر بڑی بجلی بڑی تیز ہوتی ہے تیری آنکھیں جو ہیں اس کو برداشت کر سکتی وہ کتنی بلندی پہ چمک ہوتی ہے لیکن زمین پہ تیری آنکھیں برداشت کر سکتی کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنی چمک بادلوں کے چمکنے میں کوئی نہیں جتنی بولتے ہوئے محمد کے دانتوں سے چمک نکلتی ہے یبرکو سنایا کما ببرکل صحاب المتحلل اتنی چمک وہاں پہ نہیں ہوتی جتنی چمک محمد کے دانتوں میں ہوتی ہے کہتے ہیں فی جی دے دمیعتن فی صفائل فی باتے محمد الرسول اللہ کی گردن مبارک جو ہے زیادہ لمبی نہیں جیسے ہوتی ہے پھر گردن مبارک کی چمک کیسے ہے کہتے ہیں اگر ایک چاندی کی بنی ہوئی چینک کو لے کے چاندی کی بنی ہوئی چینک کو لے کے ایک سہرہ والی زمین پہ رکھا جائے ادھر سے سخت سورج ہو اس سورج کی شوائیں ڈائریکٹ اس چاندی کے برطن پہ پڑھیں چاندی کا برطن ہو اور سورج تیز ہو سورج کی شوائیں ڈائریکٹ چاندی کے برطن پہ آئیں اور تم دور سے دیکھ رہے ہو کہتے ہیں جتنی اس وقت چاندی کی چمک ہوتی ہے تیری آنکھیں برداشت نہیں کرتی کہ کتنی چمک ہے کہتے ہیں اتنی چمک اللہ کی قسم چاندی کے برطن کی کوئی نہیں دوپہر کے ٹائم پہ جس کے اوپر سورج کی شوائیں پڑھیں اتنی چمک اس چاندی کے برطن میں نہیں جتنی اندھیری رات میں محمد کی گردن پہ چمک موجود ہے جیدو تمیہ دن فی صفائل فتبہ تے اوہ اتنی چاندی کے برطن میں چمک کوئی نہیں جتنی اندھیری رات میں محمد الرسول اللہ کی گردن پہ چمک ارید الصدرے ارید الصدرے سینہ مبارک محمد الرسول اللہ کا چوڑا ارید المنکی بہینے آپ کے کندے مبارک چوڑے ہیں قوی اللہ بھلین والساعدین وطویل الزندین کہنے لگا دول مبارک محمد کے بھرے ہوئے عظیم و قوی المرفقین جو آپ کی ہڈیاں مبارک بھی بڑی ہوئیں طویل الزندین نبی علیہ السلام کی یوں کلائیاں مبارک جو ہیں یہ کلائیاں مبارک بھی بڑی مضبوط ہے شاسنالکفہینے والکادہ محمد کے جوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی مضبوط ہیں متماسے کل بدن پورے بدن کو یوں اللہ کریم نے دبا کے رکھا ہوا ہے کوئی ہڈی باہر یوں نظر نہیں آتی سبیل الزندینے بدن بڑا گھٹا ہوا ہے ہڈیاں کوئی باہر نظر نہیں آتی ہیں شاسنالکفہین والکادہ مین محمد الرسول اللہ کے ہاتھ والی ہتھیلیاں جو ہیں وہ بڑی ہوئی ہیں کچھ لوگوں کی ہتھیلیاں در کی طرف ہوتی ہیں کچھ کی باہر کی طرف ابرتی ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں شاسنالکفہین محمد الرسول اللہ کی ہتھیلیاں بڑی ہوئی ہیں اندر کی طرف بھی نہیں باہر کی طرف بھی نہیں بڑی ہوئی ہتھیلیاں مبارک ہیں تو آپ کا ہاتھ مبارک جو ہے کہتے واللہ انعامو انعامو وعلیانو من الدیباج والسندو سے والحریر اللہ کی قسم ہتھیلیاں محمد کی بڑی ہوئیں اور آپ کا ہاتھ دیباج سے سندس سے ریشم سے حریر سے زیادہ نرم ہے اتنے حریر اور دیباج نرم نہیں ہوتا جتنا محمد کا ہاتھ نرم ہے سندس سے نرم ان تکبیر سے زیادہ نرم ہے تو کہتا ہے موسم گرمی کا موسم گرمی کا اب ردو من السلج کہتا ہے اللہ کی قسم گرمی کے موسم میں محمد کا برف سے زیادہ تھنڈا ہاتھ ہوتا ہے اب ردو من السلج و آلین من الدی باج تو پھر جو پھر بندہ بھی محمد رسول اللہ سے مصافہ لیتا ہے جو بھی سلام کرتا ہے اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش کچھ دیر میرا ہاتھ محمد کے ہاتھوں میں رہے تو کہتا ہے جو بندہ سلام لیتا محمد رسول اللہ سے سلام لے کے جس وقت وہ نکلتا ہے کئی دن اس کے ہاتھ سے محمد کے ہاتھ کی خوشبو ختم نہیں ہوتی حتی اذا بدر بدہ یدہو اللہ راست سبی فیورف السبی یو من السبی یانا نبی علیہ السلام اگر یوں چلتے چلتے کسی بچے کے سر کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اللہ کی قسم یورف من السبی یانے تو دوسرے بچوں میں سے وہ بچہ جو ہے الگ نظر آنے لگتا ہے دور سے اس کی خوشبو آتی ہے نبی علیہ السلام یوں گزرے ایک بچہ یوں کھیل رہا ہے کھیل کے یوں اٹھا تو نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تو جس وقت اندھیرہ ہونے لگا مغرب کا ٹائم ہوا تو وہ بچہ اپنے گھر میں جاتا ہے جس وقت اندر داخل ہوتا ہے تو مان دھوڑ کے کمرے سے باہر آتی ہے کہتی ہے یا بنیہ ما شمم تو من را سے کہ شیعہ نہ اتی لو من را سے کر اوہ میرا بچہ آج کہاں سے تو ہو کیایا ہے آج دو تیرے سر سے میں نے خوشبو سوں گیا ما شمم تو اللہ کی قسم ایسی خوشبو تو میں نے کبھی زندگی میں بھی سوں گی چل دیا میرے قریبا اس ماں نے اپنا سر اور اپنا چہرہ اسا بچے کے سر کے اوپر رکھا ہے سونگتی رہی سونگتی رہی سونگتی رہی کہنے لگی بچہ مجھے بتا یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے کہیں تو اس علاقے سے تو نہیں گزرا کہیں تو اس گلی سے تو نہیں گزرا آج اس گلی سے محمد الرسول اللہ گزرتے کہتا ہے اممہ جی نہیں نہیں تمہیں پتہ کوئی نہیں میں یوں گرا تھا پھر میں اٹھا ہوں جس وقت میں اٹھا تو محمد الرسول اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سال کے اوپر رکھا کہنے لگی اللہ کی قسم یہ دنیا میں خوشبو کوئی نہیں سوائے ان بمبوس ہے جن کی نسبت محمد سے ہے یہ خوشبو کسی غیر سے آ سکتی وہ بوڑی اممہ کہتی ہے کئی دن تک میں اپنے ماسوم بچے کے سر سے وہ خوشبو سونگتی رہی ہے اس لئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں او لوگو اللہ کی قسم ما شمم تو من ریحن اتیب من ریح اتیب من ریح رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم اور لوگوں اللہ کی قسم میں نے کوئی مسک کوئی ازفر کوئی اتر کوئی معتر جو ہے محمد کی خوشبوہ سے زیادہ کوئی اتر میں نے سونگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو وہ فرماتے ہیں محمد کے پسینے سے بڑھ کے خوشبوہ والی ہمیں کوئی دنیا میں چیز نہیں ملی ہے ام سلیم نے محمد کا پسینہ محفوظ کر کے عید کی ایام کے لئے رکھا ہوتا ہے تو حضرت ابو حوریر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم جس راستے سے محمد گزر جائے جس راستے سے محمد گزر جائے تو کئی دن بعد اگر آدمی وہاں سے اس راستے سے گزرے تو وہو یارف انہو مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آدمی پہچان جاتا ہے کہ اس راستے سے محمد گزرا ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی ذات میں بھی حسن آلہ درجے کا پیغمبر کی بات میں بھی حسن آلہ درجے کا تو کہتے سواء البطن والصدر ارید المنک بین طویل الزندین شسن القفین والقدمین وہ محمد کی ہتھیلیاں بڑی ہوئیں کہتے میں محمد کی چھوٹی انگلی کی تعریف کروں تو جس طرح یہ انگلی بڑی ہے اس طرح اس کی شان بھی بڑی ہے پھر جس وقت میں یہ دو انگلیاں چھوڑ کے درمیان والی انگلی میں آتا ہوں پھر یہ ان دونوں انگلیوں سے اوپر نظر آتی ہے جس وقت میں اس کا مقام بلند کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کے ساتھ یوں مصبحہ تسبیح علی انگلی مجھے نظر آتی ہے جس وقت یہ چار انگلیاں دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ حسن ابحام محمد کا نظر آنے لگتا کہتا ہے ایک ایک انگلی کا حسن محمد کا ایک سے بڑھ کے نظر آتا ہے یہ دیکھ یہ صحابہ کا کمال ہے تمہیں اپنے جوڑوں کا پتہ نہیں یہ صحابہ کیسی جماعت ہے جنہوں نے محمد کے جوڑوں کی لکیروں کو بھی شمار کر کے رکھا ہے ایسے صحابہ محمد کو یہودیوں کے حوالے کر سکتے ہیں جرہا مسئلہ بھی سمجھنا جو اب کو مقصد سمجھانے کا ہے ایسے حسین جمیل محمد کو یہ صحابہ یہودیوں کے حوالے کر دے چھ مہینے سال تک محمد کے اوپر جادو کا اثر چلاتے رہو اللہ یعظو باللہ کبھی ایسا ہو سکتا نہیں سواؤ البطن و صدر کہتے پیغمبر کا سینہ مبارک اور پیٹ مبارک یوں برابر سواؤ البطن و صدر سینہ اور پیٹ مبارک یوں برابر آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کا پیٹ نکلا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا پیٹ اندر کی طرف ہوتا ہے کہتے سواؤ البطن و صدر محمد الرسول اللہ کا سینہ مبارک پیٹ مبارک یوں برابر لئیسا لئیہ ما شعر اجرد من الشعر نہ تو سینے پہ کوئی بال نظر آتا ہے نہ محمد کے پیٹ پہ کوئی بال نظر آتا ہے اجرد من الشعر کوئی بال بھی نظر نہیں آتا الا بینہما کل خط الجاری کل قدیب نہ تو محمد کے سینے پہ کوئی بال ہے نہ پیٹ پہ کوئی بال ہے بینہما کل خط الجاری یوں لگتا ہے جیسے درمیان میں یوں کلم سے کسی نے یوں سیدھی لکیر لگائی ہے من اللبتی لسررت ناف سے لے کے اوپر تک یوں لگتا ہے جیسے کسی نے کالے رنگ کی لکیر کلم سے لگائی ہے تو وہ بالت نے بند کر کے لکیر کی صورت میں ماں بینہما آپ کے پیٹ اور چھاتی کے اوپر یوں بالوں کی ایک لکیر نظر آتی ہے باقی جسم کے کسی حصے کے اوپر محمد کے وجود پہ کوئی بال نظر آتا قویہ ساقینے قویہ ساقینے محمد رسول اللہ کی ٹانگ مبارک جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں آپ کی پنڈنیاں مبارک بھی بھری ہوئی ہیں قویہ رکبتین والکابین نبی علیہ السلام کے ٹکھنے اور گھٹنے مبارک بھی بڑے تدار سے شاسن القدمین اوپاؤں کے نیچے سے جو ہتھینیاں ہیں وہ یوں برابر بھری ہوئی ہیں کچھ لوگوں کی پاؤں یوں ہوتے ہیں پاؤں نیچے سے برابر نہیں ہوتے تو کہتا شاسن القدمین یوں پاؤں مبارک نیچے سے بھرے ہوئے وَعِذَا وَطِيَا وَطِيَا قُلَّا جس وقت آپ زمین پہ پاؤں رکھتے ہیں تو پورا رکھتے ہیں جب اُٹھاتے ہیں وَعِذَا رَفَا رَفَا قُلَّا جس وقت اُٹھاتے ہیں تو پورا پاؤں اُٹھاتے ہیں جب رکھتے ہیں تو پورا پاؤں رکھتے ہیں وَعِذَا اَقْبَلَا اَقْبَلَا قُلَّا وَعِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَقُلَّا اَدْبَرَا اَدْبَرَا قُلَّا اگر آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو مکمل طور پہ یوں متوجہ ہوتے ہیں جس وقت آپ یوں پیچھے ہٹتے ہیں مکمل طور پہ یوں پیچھے ہٹتے ہیں نہیں نہیں کہ آپ سیدھے کھڑے ہو کے یوں دائیں بائیں نہیں کرتے جس کی طرف بھی متوجہ ہوتی ہے تو پورے مکمل طور پر متوجہ ہوتی ہیں کانہو یمشی یا نہتو من الفوق یوں چلتے چلتے محمد کی چالیسی طرح ہے جس طرح آپ چلتے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی بلندی سے یوں نیچے کی طرف اترنے لگتا ہے پاکانہ اسرہ اناس کہتا یوں چلتے ہیں لئیسا کم اسلی لاجز والکسلان نبی علیہ السلام یوں نہیں چلتے جیسے کمزور اور عاجز اور کسلان یوں مشکل سے پاؤں اٹھا اٹھا کے چلتا ہے فرمایا نہیں ایسے نہیں چلتے وکانہ اسرہ بین الناس لوگوں کے درمیانہ آپ ذرا تیز قدموں سے چلتے ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر کوئی بندہ ہم میں سے کتنا بھی تیز ہو تو وہ محمد سے آگے نہیں نکل سکا کہتا اگر کوئی کتنی بھی تیز سپیڈ سے چلنے والا ہے وَلَيْسَ أَكْسَرُ أَسْرَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وہ محمد سے کوئی آگے چل نہیں سکا یہ پیغمبر کی چال صحابہ اکرام شمار کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے صحابہ نے کیا کیا چیزیں محمد کی محفوظ کی صل اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَكَانَ عِرْقُهُ يَدِرُّهُ مِنَ الْغَبَلُ صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی محمد صل اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر کسی جگہ پہ کوئی راگ مبارک نظر نہیں آتی تھی لیکن ایک راگ مبارک نظر آتی آپ کی پیشانی مقدس کے اوپر وَكَانَ عِرْقُهُ مِنَ الْغَبَلُ جس وقت تھوڑا صاحب کو غصہ آتا تو وہ راگ مبارک غصے سے پھول جاتی تھی تو جی ازا سرہ وستنار کہتے ہیں جس وقت خوشی ہوتی جس وقت محمد کے چہرے پہ خوشی ہوتی اکان نہو کتا تو کامر تلالا کما یا تلالا البدر فی لیلت البدر کہتے ہیں جس وقت خوشی ہوتی محمد کے چہرے پہ یوں لگتا ہے جیسے کہ محمد کے چہرے سے چاند کا ٹکڑا تلو ہو رہا ہے تو کہتے ہیں کبھی جب غصہ آتا تو آپ کے رخصار مبارک پہ ایسے لگتا ہے غصے کی وجہ سے آکے ایسے یوں لگتا ایسے لگتا جیسے کسی نے انار کے دانے نکال کے محمد کے رخصاروں کے اوپر لگائے ہیں ایسے یوں چہرے مقدس کے اوپر کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی اللہ کی قسم محمد جس وقت تبسم فرماتے ہیں جس وقت مسکراہت آتی ہے تو حسن اور زیادہ ہوتا ہے تو جس وقت غصے میں ہوتے ہیں تو حسن پھر بھی اور زیادہ ہوتا ہے کوئی حالت بھی محمد الرسول اللہ کی حسن سے خالی کہتے ہیں وَعِذَا تَقَلَّمَ وَعِذَا تَقَلَّمَ نَزَمْنَا يَنْحَدِر کہتے ہیں جس وقت یوں کلام کرنے لگتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے محمد الرسول اللہ کے وجہ مقدس سے یوں موتی گر رہے ہیں وہ گرتے کوئی نہیں تھے وہ صحابہ کی محبت کی لڑیوں میں پروئے جاتے تھے کہتے ہیں وہ گرتے نہیں تھے جو کلمات محبت کی زبان سے نکلتے تھے یا نہاں دیرنا اللہ کی قسم و صحابہ اکرام اپنی محبت کے دھاگے میں پروتے جاتے تھے وَعِذَا تَقَلَّمَ عَلَيْهِ الْبَحَا وَعِذَا سَمَتَا عَلَيْهِ الْبَحَا کہتا محمد الرسول اللہ جب بولتے تو وقار بہت زیادہ ہوتا جس وقت خاموش ہوتے عَلَيْهِ الْبَحَا وَلَالَا خاموشی میں کمال اور ہوتا جب بولتے تو وقار اور بلندی اور زیادہ بلند ہو جاتی ایسا حسین پیغمبر کسی امت کو بھی ملا تو قرآن نے پھر کیا کہا وَرَفَعْنَا لَقَا ذِكَرَكْ تیرا ذکر میرا پیغمبر ہم نے بولند کیا فَإِنَّا كَبِي آئِنِنَا میرا پیغمبر تمہیں خدا کی آنکھوں کے سامنے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَعَا وَعَا میرا پیغمبر موسیٰ پیغمبر پلتا رہا اپنی ماں کی گود میں دوسرے نبی پلتے رہے پلتے رہے لیکن میرا محمد تیرے وجود سے میں نے سہارے سارے ختم کر دیئے تیرے پیدائش سے پہلے تیرے والد کا سہارا بھی ختم جس وقت انگلی پکڑ کے ماں کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو تیری ماں کی محبت کا سہارا بھی ختم دو سال کے بعد تیرے دادے کا سہارا میں نے ختم کر دیا سارے سہارے ختم کر کے تو میں نے کیا کیا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَعَا ماں کی گود مہن میں نے نہیں رہنے دی باپ کی محبت میں نے نہیں رہنے دی نمیان ددیان کی محبتیں میں نے نہیں رہنے دی دادا دادی چچے چچاؤں پڑی داندوں کی محبتیں میں نے نہیں رہنے دی ساری محبتیں گودے میں نے ختم کر کے کیا 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 ہے فعاوہ ساری گودے ختم کر کے میرا محمد اور تیری پروش میں نے اپنی رحمت کی گود میں کی ہے میں نے تو میرا نبی جس وقت نبوت نہیں ملی تھی میں نے تو اس وقت بھی تمہیں غیروں کے حوالے کیا جس وقت نبوت نہیں ملی تھی میں نے تو اس وقت بھی تمہیں غیروں کے حوالے کمنٹ کے لیے بھی کیا تو جس وقت میرا محمد میں نے نبوت دی باللہ یاسمک من الناس مجھے اپنے جلال کی قسم میں تمہیں یہودیوں کے حوالے بھی کر سکتا باللہ یاسمک من الناس میرا محمد تیری حفاظت تو میرے ذمہ تیری حفاظت تو میرے ذمہ ادھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِيَعْيُنِنَا میرا محمد تو میری آنکھوں کے سامنے ہے اب ذرا اپنی اکل کو حاضر کر کے ایک بات کا جواب دینا اللہ کہے میرا پیغمبر وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ میں نے تیری حفاظت کا ذمہ لیا فَإِنَّكَ بِيَعْيُنِنَا میرا محمد آپ تو میری آنکھوں میں بستے ہو میرا محمد میری آنکھوں کے سامنے ہو اب ذرا خیال سے میرے سوال کا جواب دینا توجہ میری طرف ہے اللہ فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی محمد کو غیر کے حوالے کرتا فَإِنَّكَ بِيَعْيُنِنَا میرا محمد تو میری آنکھوں کے سامنے ہے اب اللہ تعالیٰ نے محمد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے چھے مہینے سال تک یہودیوں کے حوالے کیا جاؤ جیسے چاہو میرے محمد پہ جادو کرتے رہو کیا یہ تمہاری عقل مانتی ہے اس میں کیا الفاظت ہے يَعْتِنِّسَ وَلَا يَعْتِهِنَّا کہ آپ اپنی عورتوں کے پاس آتے ہیں آپ کہتے ہیں میں آئے ہی کوئی نہیں عَلَا يَعْسُ بِيَلَّهُ ادھر اللہ تعالیٰ پیغمبر کی محبت کا ذکر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تیری پروش میں نے اپنی رحمت کی گود میں کی ہے تو میرا محمد فَإِنَّكَ بِيَا يُنِنَا تو میری آنکھوں کے سامنے ہے لَا عَمْرُكَ تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم میرا محمد مجھے جس پیغمبر کی زندگی کی قسم اللہ اٹھائے اللہ اس محمد کی زندگی کے ایک منٹ کو بھی کسی کافر کے حوالے ہونے دیتا نہیں ہے تو کیسے یہ چھ مہینے سال تک یہودیوں نے پیغمبر پہ جادو کر دیا اور عَلَا يَعْزُ بِيَلَّهُ پِغمبر کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور پیغمبر کے سار اور داری کے بال جھڑ گئے کیا یہ باتیں تمہارے مسلمانوں کے یہ ماننے والی باتیں ہیں یہ پیغمبر کی عزت ہے یا پیغمبر کی توہین ہے تو قرآن تو محمد کی عزت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی عزت کر کیوں اس لیے کہ محمد کو میں نے چنا ہے اوہ تم امیر تم چنتے ہو اپنی جماعت کا محمد کو امیر میں نے چنا پوری دنیا کے لیے جس کو میں نے چنا اس میں کوئی کفر اور شرک والا جادو والا شباہ آسکتا فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ سُورَتَهُ امام کہتا ہے فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ سُورَتَهُ سُمْ مصطفیٰہُ حَبِيبًا بَارِيُّ نَسْحَمِي کہنے لگا اوہ محمد کی صورت بھی باکمال ہے محمد کی صورت بھی حسین ہے کیوں حسین ہے کہتا ہے فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ سُورَتَهُ سُمْ مصطفیٰہُ حَبِيبًا بَارِيُّ نَسْحَمِي کہتا ہے کیوں حسین ہے اس لیے کہ چنا محمد کے رب نے کیوں حسین ہے اس لیے کہ چنا اللہ کریم نے تو اللہ کریم جس کو چنے اللہ اس میں عیب رہنے دیتا اللہ اس میں عیب رہنے دیتا تو کہتا ہے ایسے چنا منزہن انشریقین فی محاسن ہی منزہن انشریقین فی محاسن ہی فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسَمِي کہتا ہے اللہ کریم نے ایسے حسین بنایا ہے ساری دنیا کے حسن کو تقسیم کر سکتا ہے لیکن اللہ کی قسمہ محمد کا حسن تقسیم نہیں ہوتا کہتا ہے وہ حسینوں میں منزہ ہے کوئی بندہ تو کہتا ہے اس کی شکل اپنے باپ سے ملتی ہے کوئی کہتا ہے اس کی شکل اپنے بھائی سے ملتی ہے اس کی آنکھیں یوں ہیں اس کا کان یوں ہیں اس کی نبرتیں سوت یوں ہیں کہتا ہے منزہن انشریقین فی محاسن ہی فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسَمِي کہتا ہے بڑے بڑے حسین آئے لیکن اللہ کی قسمہ محمد جیسا حسین اللہ نے کوئی دنیا میں پیدا کیا ہی بس آخری بات ذرا توجہ میری طرف ہے آپ بھی تھک گئے ٹائم بھی کافی ہو گیا اثر کی نماز بھی قضا نہ ہو اثر کی نماز کتنے وجہ پڑھتے ہو نہیں ویسے عام کتنے وجہ پڑھتے ہو ساڑھے پانچ سے قضا حریفی طرفن وَالْبَدْرِ فِي شَرَفِن وَالْبَحْرِ فِي كَرَمِن وَالْدَّحْرِ فِي حِمَمِن کہتا ہے قضا حریفی طرفن کہتا ہے اگر تازگی میں دیکھنا ہے محمد کو کہو صلی اللہ کہتا ہے اگر تازگی دیکھنا ہے محمد کے چہرے کی قضا حریفی طرفن وَالْبَدْرِ فِي شَرَفِن وَالْبَحْرِ فِي كَرَمِن وَالْبَحْرِ فِي حِمَن صبح کے ٹائم پہ کہنے لگا ذرا کبھی انگوروں کے باغ میں داخل ہو کبھی دیکھا اپنے انگوروں کی بیلیں کہتا ہے صبح کا ٹائم ہو صبح کے ٹائم پہ انگوروں کے اس باغ میں داخل ہو جس باغ میں انگوروں کی بیلوں کو یوں اوپر چڑھایا جاتا ہے صبح کے ٹائم پہ انگوروں کے باغ کی بیلوں کی طرف دیکھا ان انگوروں کی بیلوں کی اوپر لمبی کتاروں میں شوخوشے انگوروں کے لگے ہوتے ہیں ان انگوروں کے خوشوں کے اوپر باریک شدنم کے کترے پڑے ہوتے ہیں کبھی دیکھے ان انگوروں کے خوشوں پہ شبنم کے باریک کترے پڑے ہوتے ہیں مشرق کی جانب سے سورج طلوع ہو رہا ہو اس کی شواؤں میں ابھی گرمی نہیں داخل ہوئی ہو پہلی شوائیں نکلیں وہ شوائیں انگور کے خوشوں کے اوپر پڑے ہوئے شبنم کے کتروں میں پڑے تو کہتا ہے اللہ کی قسمہ ان انگوروں کے اوپر جو شبنم کے کتروں پہ سورج کی شوائیں پڑتی ہیں تو پوری بیل کی تازگی بار جاتی ہے کہتا ہے صبحوں کے ٹائم پہ اللہ کی قسمہ اتنی تازگی انگوروں کے خوشوں پہ شبنم کے کترے پڑوںوں کی نہیں ہوتی جتنی نیند سے اٹھ کے اندھیری رات میں محمد آئے اتنی تازگی جتنی محمد کے چہرے پہ ہوتی ہے نارے تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ شداقہ تے صدیق اکبر عدالت پروں کے عاظم صحابہ تے تمام دنوں رہے شجاہ تے ہیڈرے کر رات سیاست امیر پوامیہ صحابہ تے ہمیشہ صدیقہ نارے تکبیر قزہ ریفی تارا فیل کہتا ہے محمد کے چہرے کی تازگی دیکھنی ہے تو یہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں ذرا دیکھ قزہ ریفی تارا فیل وَلْبَدْرِ فِي شَرَفِن کہنے لگا گر شرف میں دیکھنا ہے کرم میں دیکھنا ہے ذکر کی بلندی میں دیکھنا ہے مقام کے اروج میں دیکھنا ہے تورانیت میں دیکھنا ہے شرف اور کمال اور نور تورانیت میں دیکھنا ہے تو کہتا ہے وَلْبَدْرِ فِي شَرَفِن کہتا ہے اگر شرف میں دیکھنا ہے زمین پہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی جس سے میں محمد کا شرف تمہیں بتاتا اگر محمد کا شرف دیکھنا ہے وَلْبَدْرِ فِي شَرَفِن کہنے لگا ذرا بدر کو دیکھا چاند کے قرآن میں تین نام کتنے نام ہیں ایک حلال ایک قمر ایک بدر حلال يسألون کانِ الْأَحِلَّا پہلی راتوں کے چاند کو حلال کہا جاتا ہے اور صورتِ قمر ایک طرابتِ ساتوان شکل قمر پہلے پانچ دن گزر جائیں پھر چاند کا نام کمر ہوتا ہے بارنی سے لے کے سولوی رات تک کے چاند کا اکثر نام بدر ہوتا ہے باقی حالات کا نام کمر ہوتا ہے تو کہنے لگا بدر ان راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے ان راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے تو کہتا ہے وَلْبَدْرِ فِي شَرَفِن کہنے لگا اگر شرف اور بلندی میں دیکھنا ہے تو اللہ کی قسم چودھوی رات کے چاند کو دیکھو کہتا ہے جس طرح اتنی روشنی چودھوی کے چاند پہ نہیں ہوتی جتنی روشنی محمد الرسول اللہ کے چہرے مقدس پہ ہوتی ہے اتنی بلندی چاند کی کوئی نہیں جتنی بلندی محمد جوان کی ہے کہنے لگا بڑے بڑے کریم لوگ دنیا میں آئے بڑے بڑے کریم لوگ دنیا میں آئے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِن کیا ہے آگے یہ قرآن میں کتنے مقام پہ جی آئیت ہے وہ پتہ ہے آپ کو دو مقام پہ ایک مقام پہ رسول کریم سے مراد جبریل ہے سورت قیامہ میں جو آتا ہے وہاں پہ اس سے مراد محمد الرسول اللہ ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُون دوسرے مقام پہ تیس میں سپارے میں آتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَتٍ اِنْدَا ذِلْعَرْشِ مَكِينٍ اس سے مراد جبریل دوسرے لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ سے مراد محمد کریم ہے تو کہنے لگا قَزَّحْرِ فِي طَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ کہتا ہے بڑے کریم دیکھے تُو نے اگر تُو نے کرم میں دیکھنا ہے اگر کوئی کرم میں بندہ دیکھنا ہے وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ کہتا سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو کہاں پہ؟ یہ کنارے پہ کھڑا ہے تمہیں دوسرا کنارہ نظر آتا ہے؟ کیوں نہیں نظر آتا؟ ہی کوئی نہیں دور ہے تمہیں تمہاری آنکھوں سے اوجل ہے کہتا ہے وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ کہتا ہے جیسے سمندر کا دوسرا کنارہ کوئی نہیں اللہ کی قسم ایسے محمد کے کرم کا بھی دوسرا کنارہ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ وَالْبَحْرِ فِيهِ مَمٍ کہنے لگا ساری دنیا کے پہاڑ مل جائے اتنی مضبوطی پوری دنیا کے زمانے میں کوئی نہیں زمانہ اتنا مضبوط کوئی نہیں جتنا اکیلا محمد الرسول اللہ قوت اور شجاعت میں مضبوط ہے فَاقَ النَّبِيِّنَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوْهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ اللہ امام پہ رحمت نازل کرے اس نے تکسوں کے قریب اشار پڑھ کے محمد کے حسن کو بیان کیا ہے آخر میں کہنے لگا اللہ تیری عزت کی قسم ہے تیرے جلال کی قسم ہے میرے کلمیں ختم میرے حروف ختم میری جوانی ختم میرے شباب ختم میری قوت ختم میرے علم ختم میرا ایمیزان ختم میری فساحت ختم میری بلاغت ختم میری طلاقت ختم میری لغت ختم ہو گئی میری ساری چیزیں ختم ہو گئیں اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں محمد کی صفتوں میں سے ایک صفت کا بھی حق ادا کر سکا کیوں کہتا ہے موصوف محمد موصوف محمد جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ محمد ہے اگر کوئی اور ہوتا تو شاید کہیں میں قریب لگ جاتا لیکن یہ جس کی صفتیں بیان کی جا رہی ہے وہ محمد عربی ہے اس کی صفتیں ختم ہو سکتی نہیں کیوں تو نے اللہ خود لکب دی ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعَالَمِينَ عالمین کا معنی کیا ہے الحمدللہ رب العالمین میرا محمد جہاں تک میری خدای ہے وہاں تک تیری مصطفی ہے جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک تیری نبوت ہے ابھی اتن میرے بعد کوئی الہ ہو سکتا نہ مجھ سے پہلے کوئی الہ نہ بعد میں کوئی الہ مجھ سے پہلے کوئی تھا بھی نہیں اَنَلْهُ وَالْاَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَهُ شَئِ وَالْآخِرُ لَيْسَ بَعْدَهُ شَئِ وَالْزَاهِرُ لَيْسَ فَوْقَهُ شَئِ وَالْبَاطِنُ لَيْسَ دُونَهُ شَئِ میرا پیغمبر جب تک میری ربوبیت ہے جب تک میری خدای ہے وہاں تک تیری مصطفی ہے اب تیرے بعد کسی نبی کی ضرورت تو ہند آخر میں لفظ کیا بولتا ہے شاگرد بڑے حیران کہنے لگے ہو ابن ابی حالا اللہ کی قسم ہمیں تو ان کلمات کا حسن برداشت نہیں ہوتا کہنے لگا ہمیں تو ان کلمات کا حسن برداشت نہیں ہوتا ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ کلمات جن کلمات سے محمد کے حسن کا ذکر بلند کیا جاتا ہے ہمارا تو دل کرتا ہے ہم ان کلمات کو ہمیشہ اپنی آنکھوں میں سونے کے پانی سے لکھتے رہے کہتا ہے ان کلمات جیسے کوئی کلمات نہیں جن کلمات سے محمد کی تعریف کی جاتی ہے تو ابن ابی حالا کو کہنے لگے کیا تُو نے وہ بندے دیکھے جن بندوں نے ڈائریکٹ محمد کو دیکھا کہتا ہے کیا ان لوگوں کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے جنہوں نے ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہتا ہے ان کے مقام اور بلندی تک بھی کوئی پہنچ سکتا لمبی باتیں لیکن قرآن نے جو محمد کا حسن بیان کیا ہے اس حسن کا کوئی مقابلہ دنیا کے کلمات کر سکتے اب قرآن نے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا معنی کیا ہے ورفانا اللہ کا ذکرک اب دیکھ حالا کہ جملہ یوں ہونا چاہیے تھا علماء جانتے ہیں یہاں پہ لام کو کیوں ذکر کیا ہونا یوں چاہیے تھا ورفانا کا ورفانا کا ذکرک میرے نبی تیرے ذکر کو بلند کیا اب قرآن یہاں پہ لام کو داخل کیا ورفانا لکا ذکرک اب دیکھ یہاں پہ دو زمیر خطاب دو دفع محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ورفانا لکا کا ضمیر خطاب محمد کو ایک دفعہ آگے فرمایا ورفانا لکا ذکرک ثرک کو ذکر کیا دو ضمیر ایک لام اور بلندی کی نسبت اللہ کریم نے ورفانا اپنی طرف کی ہے اب ذرا قرآن کی فساحت اور دکت بلاغت کے اندر جا ذرا مانا کیا نکلتا ہے اللہ فرماتے ہیں ورفانا لکا ذکرک لام یہاں پہ فائدے کے لیے ہے مانا کیا ہے ورفانا لکا ذکرک میرا پیغمبر تیرے ذکر کو میں اتنا بلند کروں گا اتنا بلند کروں گا اتنا بلند کروں گا کہ جہاں تک زمین اتنا بلند کروں گا کہ زمین کے رہنے والے سارے تیرے ذکر کے بارے میں بیان کرتے رہے تیرا ذکر اتنا بلند کہ لاکھوں کروڑوں دنیا تیرا ذکر بیان کرتی رہے مجھے اپنے جلال کی قسم ہے میرا محمد تیرے ذکر کی بلندی بھی پہنچ سکتے کیوں پھر دوسرا مانا کیا ہے ورفانا لاکہ ذکرک بلند کروں گا لاکہ ذکرک جو تیرے پیچھے چلتے جائیں گے میں ان کا بھی تیری وجہ سے ذکر بلند کرتا جاؤں گا مانا سمجھایا کہ نہیں قرآن نے اسے لئے پھر دوسرے مقام پہ خود کیا کہا یہاں پہ قرآن نے دکت بلاغت سے اشارہ دیا ہے ورفانا لاکہ ذکرک تیرا ذکر بھی بلند میرا نبی جو تیرے پیچھے چلے گا اس کا ذکر بھی میں بلند کروں گا ایک مثال چھوٹی سی کتنا بلند بلال رضی اللہ انہو زمین پہ چلتے ہیں چلتے ہیں کہ نہیں نبی علیہ السلام میراج پہ اوپر آپ جب واپس آئے آپ نے کیا جملے فرمائے وَاللَّهِ سَمِعَتُ خَشْخَشَتَ نِعَا لَكَ یا بِلَال او بِلَال اللہ کی قسم میں نے آسمانوں پہ تیرے چلنے کے پاؤں کی آخٹ میں نے اوپر سنی ہے اللہ فرماتی یا رفع اللہ ادھر فرمایا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ نبی وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ آپ کو حمد توفیق دے آپ کا اس کرخت موسم کی شدت میں آپ کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنے دربارے بے مثل میں قبول فرمائے اور ہماری دعوت کو بھی اللہ قبول فرمائے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کی آپ کو توفیق نائت فرمائے ہمیں پیغمبر کے خدام میں سے ہمارا بنام اللہ تعالیٰ وہاں پہ ناموں میں ذکر فرمائے وَجْعَلْنَا فِي زُمْرَةِ المساکین وَجْعَلْنَا مِمَّن تَبِعَ نَبِيَّكَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مکتب اسماءنا من احباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 اللهم إنا نسألك بعملٍ الذي يُقرِّبُنا إلى حُبِّك ويُقرِّبُنا إلى حُبِّ حبيبِك ويُقرِّبُنا إلى حُبِّ أسحابِ حبيبِك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرِمنا ولا تُهِنَّا وأعطِناه ولا تحرِمنا وآثِرنا ولا توثِر علينا وارضِنا ولا توضِعنا اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرتَه ولا همًّا إلا فرَّجتَه ولا مريدًا إلا شفيتَه ولا غائبًا إلا حضرتَه ولا محرُومًا من زرِّيَّته إلا وهبتَه ولا سائلًا إلا أعطيتَه ولا فقيرًا إلا غنيتَه ولا مسكينًا إلا أعطيتَه ولا سائلًا إلا أعطيتَه ولا بعيدًا إلا قرَّبتَه ولا غائبًا إلا حضرتَه ولا مسجونًا إلا فكَّيتَه ولا مقيداً إلا أعتقتاً ولا مستغفراً إلا غفرتاً ولا مزنباً إلا غفرتاً ولا مزنباً إلا رحمتاً ولا متجاززاً إلا قبلت توبته يا رب العالمين